اسلام علیکم بی ایسی کلاس پارٹ ون کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام مینودی آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پہاڑوں کی اقسام اس سے پہلے ہم نے پہاڑوں کا انٹروڈکشن کیا تھا ڈیفینیشن کی تھی اور پہاڑ بنتے کیسے ہیں ان کے وجود میں آنے میں کون سے سباب ہیں تو وہ ہم نے جہاں وہ ڈسکس کیے تھے آج ہم جو ہے پہاڑوں کی اقسام پڑیں گے اس ٹوپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس ٹوپی کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہاڑوں کی اقسام بیٹا دو ہیں ایک ہے پہاڑوں کی اقسام بالحاز عمر اور دوسری پہاڑوں کی اقسام ہے بالحاز بناوٹ بالحاز عمر کے حساب سے جو پہاڑ پائے جاتے ہیں وہ درجال اقسام ہیں ایک ہے کیلدونی سٹوڈنٹ ان پہاڑوں کو سب سے پرانے جو ہے وہ پہاڑ یعنی کہ جب سے زمین یعنی کہ قرآن عرض ہمارا وجود میں آیا اس ٹائم سے یہ جو ہے وہ پہاڑ بنے ہوئے تھے اور اب ان کا وجود بلکل ختم ہو چکا ہے یہ تقریباً آج سے پینتیس کروڑ یا تیس کروڑ سال جو ہے وہ پہلے پائے جاتے تھے آج یہ پہاڑ بلند نہیں ہے بلکہ یہ پہاڑ بلکل سطح زمین کے برابر ہو چکے ہیں یا تو یہ بلکل ختم ہو چکے ہیں اور ان پہاڑوں کا اب جو ہے وہ کوئی وجود نہیں ہے اگر تو ہمیں تھوڑے بہت ملتے ہیں تو تھوڑی بہت جو ہے وہ یہ ان کی جو ہے وہ ڈلانے ملتی ہیں جو سطح سمندر سے تقریباً پچاس فیٹ جو ہے وہ اونچے ہیں یا سطح سمندر سے بلکل 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 بلک بس سو فیٹ جو ہے وہ اونچے ہیں یا کسی مقام پر اتنے ہیں یا بلکل نہیں اور یہ جو ہے ان پہاڑوں کو یہ کن چٹانوں سے بنے تھے آتھی چٹانوں سے مل کر جو ہے وہ یہ پہاڑ وجود میں آئے تھے کیونکہ جب زمین جو ہے گرم سے آل مادہ تھی جب زمین جو ہے قرآن عرض پر جو موجود تمپریچر تھا اس کی وجہ سے وہ گرم سے آل مادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو نشیب و فراس والی جو جگہ تھی ان کو ہم نے جو ہے وہ پہاڑوں کا نام دیا اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اگر مثال تو ہم جو ہے وہ یورپین کنٹیز جو جتنے بھی یورپین کنٹیز ہیں ان میں جو ہے وہ سکار لینڈ ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ والا جو علاقہ ہے یہ ساری پتریلی زمین ہے تو یہ جو ہے وہ کلدونین پہاڑوں کا جو ہے وہ ایک مثال جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا ہر سنین ہر سنین پہاڑ جو ہیں یہ ان کو جو ہے وہ بستی زمانے کے پہاڑ بھی کہا جاتا ہے یہ تقریبا آج سے بیس پچیس کروڑ سال پہلے وجود میں آئے تھے اور اب جو ہے ان پہاڑوں کو باقی ماندہ پہاڑ کہا جاتا ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ان کے حصے جہاں وہ پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر عمل شکست و ریکت ہوتا رہا جس کی وجہ سے یہ پہاڑ اپنی بلندی جہاں وہ ختم ہو گئی ہے جرمنی کے اندر کوہ یورال کا پہاڑی سلسلہ ان پہاڑوں کی بہترین مثال ہے جرمنی کے اندر کوہ یورال اور ملائشیا اور انڈونیشیا کے جو پہاڑ ہیں یا جو ہے وہ یہ جو پہاڑی سلسلے جو ہیں جو کہ ان پہاڑوں کی مثال سمجھے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے پہاڑوں کی جو اقسام ہے وہ ہے موجودہ زمانے کے تیہ دار پہاڑ دنیا کے اندر سب سے بلند ترین پہاڑی سلسلے آج کل کے موجودہ زمانے کے تیہ دار پہاڑ جہاں وہ پائے جاتے ہیں اور ان میں کوہے ایلپس کوہے راکیز کوہے انڈیز کوہے ہمالگاہ یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں اور اگر دیکھا جائے یورپ کے اندر کوہے ایلپس ہیں اور جنوبی اور شمالی امریکہ کے اندر کوہے راکیز اور کوہے انڈیز ماؤنٹینز رنجز پائے جاتی ہیں اور ہمارے برسگیر کے اندر کوہے ہمالیا کی رنجز پائے جاتی ہیں یہ ان پہاڑوں کا جو وجود ہے آج سے تقریباً دس سے پندرہ کروڑ سال پہلے یہ وجود میں آئے ہیں اور یہ جتنے بھی بلند ترین پہاڑ ہیں یہ تیہ دار چٹانوں سے مل کر بنے ہیں اس کے بعد بیٹا آجاتا ہے پہاڑوں کی اقسام بالحاز بناوٹ پہاڑوں کی اقسام بالحاز بناوٹ ان سے پہلے آجاتی ہے سادہ تیہ دار پہاڑ بلکل سادہ تیہ دار پہاڑیں ان میں بلکل جہاں وہ ایک تیہ سخت اور دوسری تیہ نرم پائی جاتی ہے پھر ایک تیہ سخت دوسری تیہ نرم پھر ایک سخت پھر نرم پائی جاتی ہے ان کو سادہ تیہ دار پہاڑ کہتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں خم مرکب دار پہاڑ خم مرکب تیہ دار پہاڑ ایسے پہاڑ ہیں جو کہ ان کے اندر خم پائی جاتے ہیں یعنی کہ اگر یہ اے نمبر ماؤنٹینز ہے اس کی اوپر والی سائٹ کے ساتھ دوسرا ماؤنٹینز ہے اس کی اوپر والی سائٹ کے ساتھ اس طرح مرکب ان کے اندر اس طرح خم پائی جاتے ہیں ان کو خم مرکب دار پہاڑ کہا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا بلاگ نمہ پہاڑ بلاگ نمہ پہاڑوں میں بیٹا آ جاتا ہے اگر زمین کا یہ حصہ بلکل ٹھیک ہو لیکن زمین کے اندر متوازی اور مدی حرکات کی وجہ سے زمین کا ایک حصہ جا ہے وہ بلند ہو جائے اور باقی حصہ جہاں وہ نیچے گر جائیں تو بلکل ایک بلاگ کی طرح کا جہاں وہ پہاڑ نظر آتا ہے ان کو بلاگ نمہ پہاڑ کہتے ہیں باس رائم کیا ہوتا ہے کہ زمین کی بلکل یہ سطح بلکل وہ فلیٹ تھی ہموار تھی زمین کی امودی اور متوازی حرکات کی وجہ سے زمین کا درمیان والا حصہ نیچے گر جاتا ہے تو باقی جہاں وہ اطراف کے حصے بلکل جہاں وہ بیسے جہاں وہ دکھائی دیتے ہیں تو اس حصے کو ریفٹ ویلی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ریفٹ ویلی اور بیٹا ہمارا آج کا اتنے ہی ٹوپک تھا انشاءاللہ تعالی کل جو ہے ہم جو ان کی مزید اقسام پڑھیں گے ٹھیک ہے جی اور آج کا ہمارا اتنا ٹوپک ہے آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ